اس میں بچمن ہی سے کچھ ایسی صلاحیت ہی تھی کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ تاریخ میں ایک غیر معمولی شخصیت کے طور پر یاد رکھا جائے گا صرف بارہ برس کے عمر میں اس نے ایک جنگلی اور بدمست گوڑے کو قابو میں کر کے صدہا لیا بھی اس فلسلامی یہ ایک دیوکامت اور وحشی گوڑا تھا جو بعد میں تقریباً ساری زندگی اس بچے کا ساتھی رہا یہ بچہ بڑا ہو کر الیکزنڈر دی گریٹ کیا سکندر اعظم کہلائے السلام علیکم میں ہوں آقا مزبان حسین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین وائس یوٹیو چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سکندر اعظم کی تاریخ میں ہو جانے والی جنگی اور اس کی تمام تر تاریخ کی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ رہے گا اہدی قدیم کے مشہور ترین شخصیات میں شامل ہونے والا اگری زندگی گریٹ کہلانے لگا مکتونیا سے تعلق رکھنے والی سکندر اعظم 356 قبل مسیح میں پیدا ہوئی بس دوریا شمال یونانسی جزیران اما بلکان تک پیلا ہوا علاقہ تھا ان کے والد کو ان کے اپنی ہی ایک محافظ نے قتل کر دیا اور جس کے بعد نئے بادشاہ کی کشمکش شروع ہوئی جس میں انہوں نے اپنے تمام حریفوں کا صفایہ کر دیا اور بیس برس کے عمر میں بادشاہ بنی اس کے بعد سکندر اعظم بارہ برس تک اقتدار میں رہی انہوں نے اپنے فوجوں کے ساتھ بارہ ہزار میل کا فاتحانہ سفر گیا اس وقت کی سلطنت فارس کی بادشاہ داریوش سوم کو شکستی اور وسطی ایشیا تک یونانی کلچر کو پیلا دیا اپنی اروج کی زمانی میں سکندر اعظم کی سلطنت مغرب میں یونان سے لے کر مشرق میں آج کی پاکستان، افغانستان، ایران، اراک اور مصر تک پیلی ہوئی تھی سکندر اعظم کا شمار تاریخ کی انتہائی متاثر کن اور ماہر رہنماؤں اور فوجی کمانڈروں میں کیا جاتا ہے دیانا سپنسر کی مطابق سکندر اعظم نے چی مہینی کیلئے خود ساختہ جلاوتنی اختیار کر لی اور ان کی والدہ بھی کچھ مہینوں کیلئے دربار سے دور ہو گئی کچھ عرصے بعد باپ اور بیٹی کی درمیان تلخی اس طرح تحال تک کم ہو گئی اور سکندر اعظم واپس آنے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے سکندر اعظم کو تخت کی جانب گامزن کر دیا یہ وہ واقعہ تھا جب انہوں نے شاید ایسا صورتحال کو جنم لینے سے روک دیا کہ کوئی خاص مکدنیائی خون اس کی جانشینوں کو چلنج کر لی دیانا سپنسر بتاتی ہے کہ سکندر اعظم کی ستیلی بہنڈیا نیکولوپیٹرا کی بیٹی کی شادی میں بادشاہ فیلپ دوم کو ایک محافظ نے قتل کر دیا اس محافظ کو بھی فرار ہونی کی کوشش کی دوران ہلاک کر دیا گیا اسی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس قاتل کی محرقات کیا تھی لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس قتل میں سکندر اور اس کی والدہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے سکندر اعظم کا ہاتھ اس قتل کی بعد رکا نہیں انہوں نے ایک ایک کر کی ایسی تمام افراد کو قتل کر دیا جو ان کی جانشینی کے لیے خطرہ بن سکتی تھی اپنی ایک ستیلی بائی کی سوا انہوں نے اپنی تمام بائیوں اور رشتہ دار بائیوں سمیت ایسی تمام افراد کو قتل کر دیا جو ان کی اقتدار کی رستی میں رکاوٹ بن سکتی تھی ان میں سے کچھ کو تو بہت ظالمانہ انداز سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا بلا آخر سکندر آزم تخت نشین ہوئی اور اب ان کی نگاہیں سلطنت فارس کی طرف تھی سلطنت فارس نے دو سو سال سے زیادہ عرصے تک بحیر روم سے منسلک علاقوں پر حکومت کی یہ سلطنت تاریخی اصل اور ابتدائی سپرپاوروں میں سے ایک تھی جس کے سرحدی انڈیا سے لے کر مصر اور شمالی یونان کی سرحدوں کو چھو دی تھی لیکن اس عظیم سلطنت کا زوال سکندر آزم کے ہاتھوں ہوا ان کی نسبتاً ایک چھوٹی مگر مؤثر فوج کی ہاتھوں سلطنت فارس کی بادشاہ داری یو سوم کی شکست کو تاریخ کی ایک اہم موڑ کی طور پر دیکھا جاتا ہے اس جنگ کی نتیجے میں زمان قدیم کے ایک سپرپاور زمین بوس ہوئی اور ایک نئی اور وسیع سلطنت کی ذریعی یونانی ثقافت اور تحزیب کا پیلاو ہوا مورخین لکھتے ہیں کہ سکندر آزم کی فتوحات پیچھے ان کے والد کا ہاتھ بھی تھا جنہوں نے اپنی پیچھے ایک بہترین فوج چھوڑ دی تھی جس کی قیادت بہت تجربہ کار اور وفدار جرنیلوں کے ہاتھ میں تھی تاہم ایک زیرق اور ماہر دشمن کو اس کی علاقے میں جا کر شکست دینا خود سکندر آزم کے سر پر یہ سہرہ ہی جاتا ہے 34 قبل مسیح میں سکندر کی فوج سلطنت فارس میں داخل ہوئی سکندر آزم کی پچاس ہزار کی فوج کو اس وقت کی دنیا کی سبسی بڑی اور تریبی آفتہ فوج کا سامنا تھا ایک اندازے کے مطابق بادشاہ داریور سوم کے ماہ تحت فوج کی تعداد پچیس لاکھ تھی جو اس کی پوری سلطنت میں پیلی ہوئی تھی اس فوج میں ایک خاص گروپ ہوتا تھا جسے لافانی دستہ کہا جاتا تھا یہ دس ہزار فوجیوں پر مشتمل ایک ایلیٹ ریجمنٹ تھی جس کی تعداد دس ہزار سے کم نہیں ہونے دی جاتی تھی جنگ کے دوران اس تستے کا جب ایک سپاہی ہلاک ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا اور کل تعداد پوری رہتی تھی لیکن اس سبردت فوج کی قوت کے باوجود سلطنت فارس سکندر آزم کی انتہائی مؤثر اور ذہین حکمت عملی کی ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئی موریخین کے مطابق سلطنت فارس کی شکست کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پہلی ہی زوال کی شکار ہو چکی تھی اور پانچویں صدی قبل مسیح میں یونان میں بیدر پی شکستوں کے بعد اس کا پیلاو رکھ چکا تھا سن تین سو چوبیس قبل مسیح میں سکندر آزم فارس کی شہر سوسہ پہنچے وہ فارس اور مکدونیہ کی لوگوں کو متحد اور ایک ایسی نسل پیدا کرنا چاہتی تھی جو صرف ان کی وفادار ہو سکندر نے اپنی کئی جرنیلوں اور اہلکاروں کو حکم دیا کہ وہ فارس کی شہزادیوں سے شادی کری اس موقع پر اجتماعی شادیوں کی اقریب کروائی گئی اور سکندر آزم نے خود بھی دو بیویوں کا انتخاب کیا اور یہ سارا زوال اور جنگ چند عرصے میں ہوا جس کے بنا پر اس شخص کو سکندر آزم کے نام سے جانا جاتا ہے رومی معرخین کے مطابق سکندر آزم کبھی کبھی شراب کے نشے میں دت ہو جاتے تھے اور ایک مرتبہ انہوں نے رات کے کانے کی موقع پر نشے کے حالت میں اپنے ایک قریبی دوست کو قتل کر دیا تھا شراب کے نشے میں غصی میں آ جانے اور سنگ کی رویے کی کئی واقعات رومی معرخین نے رکم کی جن کی سچائی پر بھی سوال ہیں سکندر آزم کے ہاتھوں قتل ہونے والا ان کا دوست کلیٹس تھا جو سکندر اور ان کے خاندان کے بہت قریب تھا وہ اکثر پوری سچائی سے سکندر کو مشورہ دیتا تھا اور ہر جنگ میں ان کا بازو تھا اس روح سکندر نے بہت شراب پی ہوئی تھی اور جب کلیٹس نے کہا کہ تمہاری شخصیت تبدیل ہوتی جا رہی ہے تمہیں خود کو قابو کرنے کی ضرورت ہے تم فارس کے لوگوں جیسے ہوتی جا رہے ہو اور ایسا لگتا ہے کہ تم ہم میں سے نہیں رہے تو کلیٹس نے یہ سب کہنے کیلئے غلط موقع کا انتخاب کیا تھا سکندر اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھے اور کلیٹیس کی سینے میں نیزہ گھوم دیا سلطانیت فارس پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے بعد ان کی فوج نے مشتق کی طرف پیش قدمی شروع کی اور انڈیا تک جا پہنچی اس کے بعد سکندر آزم نے مقدنیا واپسی کا سفر شروع کیا لیکن واپسی ان کی قسمت میں نہیں تھی تین سو ترئیس قبل مسیح میں بتیس پرس کے عمر میں اپنے واپسی کے سفر میں بابل اور نیوہ موجودہ عراق کے علاقے میں پونٹنی کے بعد اچانک ایک پرسرار بیماری ان کی موت کا سبب من گئی بعض مورخین کے خیال میں موت کی وجہ ان کی زحمہ میں ہونے والا انفیکشن تھا اور بعض کے خیال میں وہ ملیریا کی وجہ سے جان کے بازی ہار گیا موسیقی